اسلام علیکم ویورز ٹی پی ڈبلیو اور ٹی وی لہور سے میں ہوں آپ کے ساتھ انتیاز شیخ ناظرین اکرام بیٹی اللہ کی رحمت ہے اور آج کا دن گیارہ اکتوبر گرل چائلڈ انٹرنیشنل ڈے کے حوالے سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے پوری دنیا میں اسی طرح محکمہ بحبود عبادی بھی آج کے دن کو سیلیبریٹ کر رہا ہے آج کے دن محکمہ بحبود عبادی کی کیا کنٹیبیوشن ہوگی ہم آج کے پروگرمیں آپ کو دکھائیں گے پسٹک آفیسر لہور جناب مزرک بال صاحب بھی یہاں پر تشریف لائیں گے آج کے اس دن میں آج کس پروگرمیں ان کی کیا کنٹیبیوشن ہوگی محکمہ بحبود عبادی کیا کرنے جا رہا ہے میرے ساتھ رہیے گا آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی 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 جیسے کہ میری بیٹی دس دن کیا اور میں بہت خوش ہوں کہ خدا نے مجھے بیٹی سے نوازا ہے بیٹیاں جیسے کہ رحمت ہوتی ہیں تو ہمیں جو ہے بیٹیوں اور بیٹوں کو برابر کا حطبہ دینا چاہیے اور جو بیٹیاں ہیں ان کو رحمت ہی کنسیدر کرنا چاہیے بہت اچھے آپ نے بات کی کہ بیٹیاں ہمیشہ رحمت ہی ہوتی ہیں لیکن اب کچھ پیرس اسیوں ہوتے ہیں والدائیں اسی ہوتے ہیں جو بیٹوں کی خواہش میں بیٹیوں کو اگنوز رکھتے ہیں اور بیٹ پر زیادہ پیدا کرنا چاہیے ہیں ان کو کیا کہنا چاہیے ہیں ان کو میری کہنا چاہوں گی کہ وہ اپنی سوچ جو ہے اس کو بدلیں آج کل جو لڑکیاں ہیں وہ بھی لڑکوں سے زیادہ آگے بھڑھ کے جو ہے وہ آج کل کے میدان میں ترکھی کر رہی ہیں دنیا کے سب سے بڑی دولتوں میں مہاباک کے لیے اولاد ہے بلکل ماشاء اللہ اللہ بھاگ نے آپ کو نواز بھی بیا جی کیا نام رکھا ہے آپ نے سکتا پر میری بیٹی کا نام میگن ہے میگن ماشاء اللہ بھاگ نے سکتا پیدا ہوگا اس کو لے کہ اس کا سکول ایسے ہوگا کالیج یونیورسٹی ایسے ہوگی بڑے ہوگی اس کو یہ بنائیں گے جہاں آج ہم نے ایک پروگرام کیا فاتما میموریل اسپیٹل لاہور میں اور جہاں ہم نے جو بچے پیدا ہوگئے ہیں چھوٹے بچے نیو بیبی بول ان کو ہم نے بکے دیئے بھول ان کو پیش کیا اور ان کو ہم نے ویلکم کہا اور میڈم ڈی جی نے بھی ہمارے پروگرام کو کافی سرا سر جیمتہ یہ کہا کہ آج کا در خاص بہت بیٹیوں کے حوالے سے ہے اور بہت سارے ایسے پیڈنٹس ہیں بیٹے کی خواہش کے چکر بھی بیٹیاں زیادہ کر لیتے ہیں تو ایسے کپس کو ایسی فیمنز کو کیا کہنا چاہیں گے اب تو بہت چینج ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹا جو ہے اللہ کی نعمت ہے اور بیٹی اللہ کی رحمت ہے نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب کرنا ہے اور رحمت کا کوئی حساب نہیں ہے اس لیے ہمیں جب بیٹی ملتی ہے تو خوشی ہونی چاہیے بیٹے کی خواہش کے پیچھے ہم جو ہیں بیٹیاں پیدا کرتا جانا یا فیملی بڑھاتا جانا یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے بیٹا ہو جا بیٹی ہو دونوں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نعمت ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان کو دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ بے اولاد ہیں ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے اگر دو یا تین بیٹیاں ہو گئی تو بیٹے کو کیا کرنا ہے بیٹیاں ہی کام آتی ہیں بیٹے تو شادی کے بعد کام نہیں آتے ہمارا یہ پیغام ہے کہ ایک بچے سے دوسرے بچے میں تین سال کا وقت ہونا چاہیے بیٹا ہو جا بیٹی ہمیں پھرپور خوشی اور اس کو خوش حمدید کہنا چاہیے تو ہم نے آج سپیشل بیٹیوں کی خوشیوں میں ماؤں کی خوشیوں میں بیٹیوں کے لیے ایک پیغام دیا ہے کہ بیٹی ہو جا بیٹا ہو دونوں کے لیے ہم خوشی بنائیں اور ایک بچے سے دوسرے بچے میں کم از کم تین سال کا وقت پہ ہو تاکہ جب ماں سے اطمد ہوگی تو بچہ بھی سے اطمد ہوگا اور بچے کو کم از کم دو سال تک دودھ پلائیں اس وقت جو آپ نے بکے تقسیم کی ہیں ماں میں اور بچوں کے درمیان کیا کہنا چاہیں گے آپ جی ہم نے ہمارے جو اٹسٹیک آفیسر ہیں وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ہمارے صدیقی صاحب جو ہیں وہ وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری ڈی پی ڈی بلی آفیس کی ٹیم پوری ہمارے ساتھ موجود ہے ہم نے یہاں پہ آج جو ہے وہ بیٹیوں کے حوالے سے ایک ڈی بنایا ہے 11 اکتوبر جو ہوتا ہے وہ بچیوں کے حوالے سے ہم نے آج وہ دن سیلیبریٹ کیا ہے تاکہ ہم ماں کے اندر وہ ایک سیلیبریشن کر سکے قائم تاکہ ان کو اس چیز کا فخر ہو کہ ہم نے اگر بیٹیاں پیدا کی ہیں تو ان کا بھی معاشرہ میں کوئی مقام ہے اس حوالے سے ہم نے بچیوں میں اوپر جو فیمیز تھی ان کی مدرز بچیوں کی ماں کو ہم نے بکے دیا ہے اور ان کو ہم نے اپریشیٹ کیا ہے کہ آپ نے پریشانی ہونا بچیوں کی بھی تربیت آپ نے ایسے ہی کرنا ہے جیسے بیٹوں کی تربیت کی جاتی ہے تاکہ یہ معاشرے میں آگے چل کے ہمارے لیے کچھ اچھا کردار ادا کر سکتے کیا فیلنگ تھی جب آپ ڈسٹریبوٹ کر رہے تھے ڈسٹرک افیسر لاہور بھی ساتھ مجود تھے جی جی کیا کہنا تھا پیرنٹس کا پیرنٹس کا کہنا تھا کہ وہ ان کو بہت اچھا لگا ہے کہ ان کو کسی نے ویلکم کیا ہے یا ان کو کسی نے خوش آمدی دی اس چیز کے بارے میں کہا ہے کہ نہیں تو لوگ زیادہ تر تو موسیلی آتے ہی نہیں ہیں کہتے ہیں جی بیٹی بھی ہے تو ہم نے پتہ ہی نہیں کرنے کے لیے جانا تو یہ ایک میں حق میں پہ بودے بادی ہے آپ لوگ ہی ہیں جنہوں نے ہمیں اس چیز پر اپریشیٹ کیا ہے کہ کوئی بند نہیں اگر بیٹی بھی ہے تو وہ بھی اللہ کی رحمت ہے یہی آپ کا ساتھ آ رہا ہے یہی آپ کا سب کچھ ہے آپ اسی کے اوپر جوانم نے کنسٹریٹ کریں آپ کے پاس ہے ڈی پی ڈی وی ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور دوست ہمیں شیئر کیجئے اسی بات کے ساتھ امتیار شیخ کو شہر لہر سے اجازے دیجئے پھر ملاقات ہوگی اللہ نکبان